الحمدللہ رب العالمین وآشروہن بالمعروف وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلی وآنا خیرکم لأہلی او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرگان مخترم معززز دوستو بھئیو عزیزو اور ہماری ماں بہنیں اور بیدیاں آج خاص طور پر مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہیں دوزین کے آپس کے تعلقات میاں بیوی کے آپس کے تعلقات مجھے اس سلسلے میں ایک روایت کا ایک تکرہ ذہن میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے وَإِنَّ رَحَلْ اِمَانِ دَائِرَةٌ فَدُورُ مَعَ الْكِتَابِ کَمَا يَدُورُ یہ ایک مفسر روایت کا تکرہ ہے اور کما قال علیہ الصلاة والسلام گھروں میں پہلے ہاتھ چکی ہوا کرتی تھی جس کو روحہ کہا جاتا ہے چکی کہا جاتا ہے اور چکی کے بیچ میں دانے دالے جاتے تھی لیکن آتا چاروں طرف گرتا تھا نبی علیہ الصلاة والسلام اس کے مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایمان کی چکی گھوم رہی ہے اِنَّ رَحَلْ اِمَانِ دَائِرَةٌ ایمان کی چکی گھوم رہی ہے ظاہر سی بات ہے کہ تمہیں اپنا آتا لینا ہو تو صرف ایک طرف سے نہیں بلکہ چاروں طرف سے لو فرمایا فَدُورُوا مَعَلْ کِتَابْ كَمَا يَدُورُوا تو تم قرآنِ کریم کی یہ چکی جو شریعت کی چکی ہے اللہ کی چکی ہے وہ گھوم رہی ہے اور تمہیں اس قرآن سے استفادہ کرنا ہے تو صرف ایک پہلو سے نہیں بلکہ چاروں پہلو سے لینا ہوگا یہ ہے مطلب جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اس حدیث شریف میں یہ بتانا چاہ رہے کہ ایمان اور اسلام صرف اور صرف عقائد کا نام نہیں ایمان اور اسلام جو ہیں وہ پانچ شعبوں پر پانچ حصوں پر پانچ بھاگ پر مشتمل ہے اس کا ایک حصہ عقائد ہے جو اصل بنیاد ہے اس لیے کہ صحہتِ عقائد کے بغیر تو کوئی عبادت قبول ہوتی ہی نہیں اگر انسان کا عقیدہ سہی نہیں وہ توہیدِ ربانی کا قائل نہیں وہ رسالتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائل نہیں یا رسالتِ رسول کو مانتا ہے اس طرح پر کہ گویا رسول کو ربوبیت کا مقام دے رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور دیگر انبیاء کا انکار کر رہا ہے یا اللہ کی کتابوں کا انکار ہے تو بغیر عقائد کے تو اعمال کا اعتبار ہی نہیں ہوتا عقائد اصلِ اصول ہے ان عقائد کے بعد دوسرے نمبر پر ایمان اور اسلام کا پہلو عبادت ہے اسلام اور ایمان کا تیسرا پہلو معاملات ہے ایمان اور اسلام کا چوتھا پہلو اخلاقیات ہے اور ایمان اور اسلام کا پانچ ہوا پہلو معاشرت ہے یہ پانچ بنیادی شعبے ہیں جو ایمان اور اسلام کے اس چکی کے چاروں طرف آتے کی طرح گر رہے صرف عبادتی پہلو کو ایک انسان لے کر کے بیٹھ جائے باقی معاملات اس کے گندے ہیں معاشرت اس کی صحیح نہیں اخلاقیات اس کے صحیح نہیں تو بھی انسان ایمان کامل کا حامل نہیں ہو سکتا بخاری شریف کے مجھے ایک روایت یاد پرتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن تین مرتبہ حضرت ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں وہ مومن نہیں وہ مومن نہیں صحابہ کے بیچ میں جب حضرت قسم کھا کر کوئی بات ارشاد فرمائیں گے تو وہ کوئی بہت اہم بات ہوگی حضراتِ صحابہ نے گھبرا کر یہ پوچھا من ہم یا رسول اللہ وہ کون ہیں جو مومن نہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا لا یعمن جارہ بوائکو من لا یعمن جارہ بوائکو جس کا پروسی اس کی تکلیفوں سے اس کی عزہ رسانی سے اس کی بدخلاقی سے پریشان حال ہو اور مطمئن نہ ہو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے وہ مومن نہیں ہو سکتا آپ نے اس میں اخلاقیات کی طرح اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا اس بات کی طرح کہ تمہارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ تمہارا پروسی بھی تم سے مطمئن لہی تمہارے پروسی کو عیزہ رسانی نہ ہو اور ایزہ رسانی نہ ہو اسی لئے شفاہ کا مسئلہ دیا گیا شریعت نے جو شفاہ کا مسئلہ دیا ہے کہ سب سے پہلے تو میری پروپرتی میں جو آدمی شریک ہیں وہ پہلے اقدار ہے خریدار کا جو میرے پروپرتی کا پاتنر ہے اگر میری پروپرتی کوئی اندر وہ پاتنر نہیں ہے تو میری صورت میں ضروریات زندگی میں اس کے اور میرے جو راستے ہیں اس میں وہ میرا پاتنر ہے پانی کا راستہ آنے جانے کا راستہ یہ دوسرا نمبر اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا الجارو حق بسق بھی پروسی یہ پروسی کو حق اسی لئے دیا گیا کہ اگر میں نے کسی اور کو اپنا مکان بیچ دیا اور وہ صحیح آج بھی نہیں نکلا تو پروسی پریشان ہو جائے گا تو پروسی کو حالات سے بچانے کے لئے اور بداخلاقی سے بچانے کے لئے اور پروسی کو ظلم اور عیضہ رسانی سے بچانے کے لئے شریعت نے شفاق آت دیا تو آپ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جس کا پروسی اس سے مطمئن نہ ہو آپ انداز لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کے باپ میں کیا ارشاد فرمائے بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے اخلاقیات کے باپ میں یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارا پروسی تمہارے مکان کی دیوار پر اپنی شہتیر اور اپنا لکرا رکھنا چاہتا ہے یا تمہاری دیوار ہے اور اس میں کھوٹی دالنا چاہتا ہے اور تمہاری دیوار کو نقصان نہ ہو تمہیں ضرر نہ پہنچے تو اس صورت میں اپنے پروسی کو اس بات سے منع نہ کرو ہاں یہ شرط ضرور لگاؤ کہ میری دیوار کو تکلیف نہ پہنچے باقی تمہیں اضاجت ہیں یہ اخلاقیات کی قبیل سے بات ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تو ایمان اور اسلام یعنی اللہ کے نبی نے کتاب کی مثال دے کر ارشاد فرمایا فَدُورُوْ تم گھومتے رہو اس کتاب کے اردہ گر اس کتاب سے مطلب قرآن کریم اور قرآن کریم کے اندر سے ایک طرف آتا گر رہا ہے عقائد کا دوسری طرف آتا گر رہا ہے عبادات کا تیسری طرف آتا گر رہا ہے اخلاقیات کا چوتھی طرف معاملات کا اور پانچویں طرف معاشرت کا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے اس قرآن سے فائدہ اتھانا ہے اور کامل ایمان اگر چاہیے تو مجھے یہ تمام شعبوں کو اپنانا پرے گا علم الرومی رحمت اللہ علیہ نے معارف مصنوی میں ایک مثال دی ہے فرمایا کہ چن نابینا ہاتھی دیکھنے کے لئے چلے اب وہ تو نابینا تھے ہاتھی کیا دیکھتے لیکن انہوں نے ہاتھی کے اوپر ہاتھ فرا کر کے اپنے اپنے تاثرات پیش کی کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے تو اب جب تفسرہ کرنے لگے اور تاثرات پیش کرنے لگے تو ایک کہنے لگا کہ ہاتھی تو رسی کی طرح لمبا ہوتا ہے اس لئے کہ بہت ممکن ہے کہ اس کا ہاتھ اس کی دم پر پڑا ہو یا سون پر پڑا ہو اور ایک نے کہا کہ ہاتھی تو ستون کی طرح ہوتا ہے بہت ممکن ہے کہ اس کا ہاتھ اس کے پاؤں پر پڑا ہو اور ایک نے کہا کہ ہاتھی تو ایک دیوار کی طرح ایک پہار کی طرح ہوتا ہے بہت ممکن ہے کہ اس کا ہاتھ جو ہے اس کے پیٹ کے اوپر اور اس کے پشت پر پڑا ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ تینوں کی تعبیر غلط تھی اس لیے کہ صرف پاؤں کا نام ہاتھی نہیں صرف سونڈ کا نام ہاتھی نہیں صرف دوم کا نام ہاتھی نہیں اور صرف جو ہیں اس کے پست کا نام اور پیٹ کا نام ہاتھی نہیں ہے اس کے مجموعے کا نام ہاتھی ہے اسی طرح ایمان صرف عبادات کا نام نہیں صرف معاملات کا نام نہیں صرف اخلاقیات کا نام نہیں صرف معاشرت کا نام نہیں بلکہ بنیادی طور پر یہ تمام چیزیں زندگی میں آ جائیں اس کو کہا جاتا ہے ایمان اور یہ ہے ایمان کامل اس کو ایمان کامل کہا جاتا ہے بہت سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ عبادت تو خوب کرتے ہیں لیکن ان کے معاملات صحیح نہیں ہوتے ہیں وہ صودی کاروبار کر رہے حق دعالہ دلشانو سے لر رہے ان کے معاملات دھوکے کے ہوتے ہیں وہ کاروبار کرتے ہیں تو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جھوت بول کر کاروبار کرتے ہیں اللہ کی قسمیں غلط کھاتے ہیں اور غلط قسم کھا کر کے کاروبار کر رہے ہیں تو عبادات اپنی جگہ ہیں یعنی ایمان کا ایک پہلو لیا لیکن دوسرا پہلو جو ہے ایمان کا نہیں لیا وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا چاہے وہ تحجد گزار ہو چاہے وہ صفحہ اول کا مسلی ہو چاہے وہ چلوں پہ چلہ لگاتا ہو اور چاہے وہ عالم کہلواتا ہو لیکن صرف عبادت کو لے کر بہتا ہے اور معاملات اس کے صحیح نہیں ہیں تو پھر اس صورت میں وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے معاملات بھی صحیح ہیں جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجنس اور تجارت اور اجارہ اور جوب اور اسی طرح کھیتی باری کے مسائل اور جو تمام مسائل کو پیش کیا ہے اس کو ویسے ادا کریں جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جوتی قسم کھا کر کاروبار کرنا یہ بدتری عمل ہے مجھے ایک روایت یاد آئی کہ عدرت معایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری سخیہ تھی بری سقابت کرتی تھی آپ کے بھانجے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں ہے فرمایا کہ جو آتا ہے وہ سقابت کر دیتی ہے جو آتا ہے وہ دے دیا کرتی ہے صدقہ کر دیا کرتی ہے اب ہم بڑیک لگائیں گے کھالا جانے کا یعنی روک لگائیں گے کہ اس طرح صدقہ نہ کیا کریں جب یہ بتا جلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا تو کون مجھے روکنے والا قسم کھالی کہ میں اب عبداللہ ابن زبیر سے اللہ کی قسم قطع تعلق کرتی ہوں اور کبھی بات نہیں کروں گی اور مسئلہ یاد رکھیں کہ دین کی بنیاد پر دائمی اور ہمیشہ کا قطع تعلق کرنا جائز ہے امور دنیا کی بنیاد پر قطع تعلق شریعت نے تین دن کا مسئلہ بیان فرمائے اس لیے کہ انسان میں عائزان اور غلبہ اور غصہ جو ہیں وہ عام طور پر تین دن رہتا ہے شریعت نے انسان کی طبیعت کی ریایت کرتے ہوئے تین دن کی عزاجت اس کے بعد کہا کہ تم مل لو اگر تمہارا دل نہیں چاہتا ہے تو ٹھیک ہے معاملات نہ کرو اس کے ساتھ لیکن سلام کلام کر لو پھر اگلے مسائل اپنی جگہ چاہے تم اس کے ساتھ معاملات نہ کرو لیکن دینی بنیاد پر اگر دائمی طور پر بھی قطع تعلق کرے تو اس صورت میں جواز ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھالی کہ اللہ کی قسم میں عبداللہ ابن زبیر سے حالانکہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ انتہائی پاکباز اور انتہائی عالی درجے کے صحابی رسول اور مہاجرین میں مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے پیدا ہونے والے عبداللہ ابن زبیر اور جن کی تحریک جن کی تحنیق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی اور حضرت عصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیتے ہیں اور جن کے نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور حضرت صبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رشداری میں ہیں اس لئے کہ آپ کے والد حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام کی فوبی ہے یعنی حضرت کی فوبی وہ ان کی دادی ہے اور صدی کے اکبر آپ کے نانا ہے اور حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کی کھالا لگتی یہ تو نسبی آپ کا مقام ہے اور آپ کا خود اپنا دینی مقام اتنا زبردست ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قاری القرآن قرآن کی بہت تلاوت کرنے والے اور راتوں میں بیدار رہنے والے اور سچے اور عاشق رسول اور عاشق خدا یہ خود ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعریف فرمارے اتنے بڑے صحابی اور علماء نے لکھا ہیں میں غالباً اس سے پہلے ایک دو مجلس کے اندر ایک نکتہ اور ایک حکمت بیان کر چکا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سو فیصد صفات والی نماز جو تھی وہ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی سو فیصد صفات والی نماز ظاہر سی بات ہے کہ جب سو فیصد صفات والی نماز صدی کے اکبر میں تھی تو بالکل یہ کرینِ قیاس تھا اور عینِ عقل کے مطابق تھا کہ جو صفتِ رسول جن کے اندر زیادہ ہو اسی کوئی امام بنایا جائے اگرچہ اور مسالے اپنی جگہ ہیں جو فقہان ہیں اور عیمِ کرام نے اپنی جگہ بیان فرمائے ہیں لیکن ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سو فیصد صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر تھی اس لئے مسلح رسول پر اب ہی کوئی امام بنایا جائے علماء نے لکھا ہے اور سدی کے اکبر کی سو فیصد قوپی نماز کے اندر عبداللہ ابن زبیر تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال بہت بڑے صحابی اور جو ہے سدی کے اکبر کے نواسے ہیں حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں لیکن حضرت عائشہ کو غصہ آیا اور قسم کھا لی کہ میں اب ہمیشہ کے لئے تعلق کرتی ہوں عبداللہ ابن زبیر کو اپنی بات کا احساس ہوا کہ مجھے خالا جان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا اب کسی طرح اس قسم کو جو ہے ختم کرنا ہے تو آپ نے قریش کے دو آدمیوں کو ساتھ لیا اور ان کو ساتھ لے کر کے چلے اور فرمایا کہ حضرت عائشہ کے دروازے پر جا کر کے عزاجت مانگنا اور یہ کہنا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں روایات کو لینے کے لئے تو کیا ہم اندر آ جائیں اندر آنے کا مطلب یہ تھا کہ ورائے پردہ پردے کے پیشے تو ظاہر سی باتیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نہ حدیث کے بعد میں تو انکار کرے گی نہیں تو کہے گی کہ آ جاؤ تو تم یوں نے کہنا کہ ہم زید اور بکر یا فلاں اور فلاں ہیں بس یوں کہہ دینا کہ کلونا نجی ہم سب آ جائیں تو سب آ جائیں میں میں بھی تمہارے پیچھے آ جاؤں گا بس یہی طریق اختیار کیا اور عزاجت ملی اور وہ دونوں کے دونوں ورائے پردہ پردے کے پیشے بات گئے اور عبداللہ ابن زبیر اندر تشیب لے گئے چونکہ کھالا تھی کوئی پردے کا مسئلہ نہیں تھا لپٹ پڑے معافی مانگنے لگے اور رونے لگے یہاں تک کہ حضرت عائشہ کو بات کرنی ہی پڑی قسم توت گئی حانیس ہو گئی اب جب حانیس ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں ایک غلام آزاد کر دیتے ہیں تو کفار آدھا ہو گیا قرآن کریم میں ہے پتاریر رقبت مومنہ ایک غلام آزاد کرو تو مسئلہ ختم ہو گیا لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا اتنا خوف اتنا خوف تھا کہ چالیس غلام آزاد کی ایک دو نہیں چالیس اور عبدی وفات سے قبل کہنے لگی ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ در کے مارے کہ اللہ میں نے تیرا نام لیا تھا اور تیرا نام لے کر میں نے قسم کھائی تھی اور پھر وہ قسم توڑ دی تیرے نام کی بے حرمتی مجھ سے ہو گئی اے اللہ میری پکر نہ کرنا اللہ میری پکر نہ کرنا یہ خوف تھا یہ خشیت تھی تو حقیقت یہ ہے کہ صرف عبادتوں کا نام ایمان کامل نہیں ہے عبادت جہاں پر ہے وہاں معاملات بھی صحیح ہونے چاہیے اور معاملات کے بعد تیسرے نمبر پر انسان کے اخلاقیات بھی صحیح ہونے چاہیے انسان کے اخلاقی زندگی جو ہیں وہ آلہ درجے کی خوبصورت ہونی چاہیے ایسی خوبصورت زندگی انسان کے اخلاقیات کے ہونی چاہیے کہ ہمارے بقول حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ قلب میں ہو اور ہماری بدن کے اوپر سے محمد الرسول اللہ نظر آ رہا ہو ہمارا چلنا فرنا اور اتنا بیتنا ہمارا بولنا اور ہمارے لیندین اور ہمارے معاملات اور ہمارے مسائل اور ہماری گفتگو کا طرز یہ سب کے سب اخلاقیات کے قبیل سے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صفات کے ساتھ ہمیں اخلاق بتائے ہیں ان صفات کے ساتھ ہمارے اخلاق ہونے چاہیے اخلاقیات کے بعد مہاشرت ہے مہاشرت کا معنی آپسی میاں بیوی کی زندگی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اچھی طرح پر زندگی گزارو حقیقت یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات صرف یہ نہیں ہیں کہ جو قرآن کریم میں اخلاق اللہ شانو نے بیان فرمایا مرد کو ایک درجے میں ایک بڑا مقام دیا گیا عورتوں کے مقابلے میں اور لِلْرِجَالِ نَصِيبُم مِمْ مَقْتَصَبُوا لِلْنِسَائِ نَصِيبُم مِمْ مَقْتَصَبُنا لِلْرِجَالِ نَصِيبُم مرد کو وہ حصہ ملے گا جو اس نے کمایا اور عورت کو وہ حصہ ملے گا جو اس نے کمایا یہاں کمانے کا مطلب دنیا کمانا نہیں ہے ان کی اخلاقیات اور اخلاق اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرز زندگی ہے کہ جس نے جو کیا اس کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے مرد نے اچھا معاملہ کیا ہے اپنی بیوی کے ساتھ تو اس کو اچھا ثواب ملے گا اور اگر برا معاملہ کیا ہے تو اس صورت میں اس کا گناہ ہوگا ایک عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ اچھا معاملہ کیا تو پھر اس صورت میں اس کا ثواب ملے گا اور اگر اپنے شوہر کے ساتھ غلط معاملہ کیا ہے تو اس کو گناہ بھی ہوگا حقیقت یہ ہے کہ مر عورت کو تابع ضرور بنایا گیا اور ایک عقلی اور بدیہی بات آج کل لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ تابع کیسے ہو گئے ایک عقلی اور بدیہی بات یہ ہے کہ اصلِ اصول تو اللہ نے جن کو پیدا کیا اور بنایا تھا وہ آدم ہیں پہلے تو انہی کو بنایا اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر آدم کی پسلی کا حصہ کچھ لے کر اس کے ذریعے سے ہمہ علیہ السلام کا وجود عطا کیا یہ خود دلیلِ عزباد کی کہ عورت تابع ہے مرد کی ایک عقلی بات ہے جو سیدھی سے عقل میں آنے والی بات ہے اس کا کوئی مذہب والا اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک عورت کو جب تابع بنایا گیا تولد کے اعتبار سے پیدائش کے اعتبار سے وجود کے اعتبار سے پھر اگر دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو بدنی جسامت کے اعتبار سے بھی عورت کو کمزور بنایا گیا مرد کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد کو طاقت میں تفوق حاصل ہے عورت کے مقابلے میں تیسرے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر مرد کو ولادت اور بچے جنہ کے اعتبار سے بھی تفوق حاصل ہوا عورت کے مقابلے میں جس کو فراش کہا جاتا ہے جس کو بستر کہا جاتا ہے کمانے کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو شریعت متحران مرد کو مقلب بنایا عورت کو مقلب نہیں بنایا ہے عورت کو یہ نہیں کہا گیا کہ تو دکان پر جائے گی تو دکان پر کھری رہے گی تو کاروبار کرے گی اس کو تو یہ کہا گیا کہ تو گھر میں رہے گی تو بچی ہیں تو تیرے باپ کی ذمہ داری ہے تیرے نان نفکے کو پورا کرنا اور اگر تیری شادی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں تیرے تیرے شوہر کی ذمہ داری ہیں تیرے نان نفکے کو پورا کرنے کی اور تیری ضروریات کو پورا کرنے کی اور اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ اگر تو بیوہ بن جاتی ہے تو شریعت تجھ کو میراز دلا دی اور اولاد کے ذمہ بھی ڈالا گیا کہ اپنے والدین کی حقوق کو پورا کرو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ عورت کو شوہر کے تابع بنایا گیا لیکن اس تابع ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آقا اور غلام کا طریق ہے یا آقا اور باندھی کا طریق ہے جو جابرانہ جو ظالمانہ جو حاکمانہ انداز ہے وہ نہیں ہے بلکہ قرآنی آیات اور حادث مبارکہ کو دیکھ کر یہ بات کا بتا چلتا ہے کہ عورت مرد کے تابع ضرور ہے لیکن دوستانہ تعلق ہے ایک دوسرے سے دوستانہ تعلق ہے وہ حاکمانہ آمیرانہ اور باندھی والا تعلق نہیں ہے یہاں یہاں ایک دوستانہ تعلق ہے محبتانہ تعلق ہے ایک دوسرے کی محبت کو ایک دوسرے کے دل میں ڈالا گیا شوہر کے دل میں عورت کی محبت اور عورت کے دل میں شوہر کی محبت کو ڈالا گیا اور ایک دوسرے کی محبت کو ڈال کر کے ان کے درمیان دوستانہ تعلق کو قائم کیا گیا آپ انداز لگائیں کہ ایک کلمہ جس کو بولا گیا کہ میں نے قبول کیا اس سے پہلے دونوں میں حرمت تھی حرام تھے دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے اور جہاں شوہر یہ کہہ دیتا ہے لڑکا یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے قبول کیا تو جس کے نتیجے میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے سے قریب آسکتے ہیں اور سارے مسائل جو آج تک حرام تھے وہ ان کے لیے حلال ہو جاتے ہیں تو ایک حاکمانہ اور آمیرانہ یہ جو ہیں تابداری نہیں ہے بلکہ ایک دوستانہ تعلق ایک میہ بیوی کہا پس میں دوستانہ تعلق ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب دوستانہ تعلق ہے تو دوستانہ زندگی بھی گزارنا چاہیے اب کیسے زندگی دوستانہ گزاریں گے قرآن اور احادیث اس کے لیے ہمیں بہت کچھ رہنمائی کر رہے ہیں کہ ہماری دوستانہ زندگی کیسے گزرے گی کیسے ہماری زندگی گزرے تاکہ میہ بیوی کے درمیان دوستانہ تعلق ہو مثلا قرآن قریب عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس لباس کے ذریعے سے میرے اندر کے بدن کے عیوب جو ہیں وہ چھپ جاتے ہیں قرآن کریم نے لباس کہہ کر اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو اس کو چھپائیں اور مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی میں کوئی عیب ہے تو اس کو چھپائیں اس کو باہر نہ لے جائیں اسی لئے مسلم شریف کی روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑی امانت مرد عورت کے درمیان یہ ہیں کہ مرد بیوی سے رات میں ملتا ہے اور بیوی اپنے شوہر سے رات میں ملتی ہے اور اس ملاقات کے درمیان کچھ گفتگو بھی ہوتی ہے کچھ باتیں بھی ہوتی ہیں ملاقات اپنی جگہ مجامات اپنی جگہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں بھی ہو رہی ہے لیکن قیامت کے دن اس سے بر کر اللہ کے اللہ کی نگاہ میں بدترین خائن کوئی نہیں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ین شرح رہ housed جو اپنی عورت کے راس کو کھولے رات میں جو مسائل ہوئے وہ دوسرے دن دوسروں کے سامنے بیان کرے وہ دوستوں کے سامنے بیان کرے وہ پرائےوں کے سامنے بیان کرے جو اپنی بیوی کے مسائل تھے جو اپنی بیوی کے ساتھ معاملات تھے جو راتوں میں بات ہوئی تھی حتیٰ کہ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح میں یہ فرمایا کہ مجامات کے طریق کو بیان کرے اور اس کے علاوہ باتوں کو ذکر کرے فرما اس سے بر کر خائن کوئی نہیں ہو سکتا ہے اس سے اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ عورت اور مرد کے درمیان ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانے کا وساط زرف ہونا چاہیے یہ مسئلہ مسلم ہے کہ جب ایک پیت میں پکنے والے بھائی بہن میں اختلاف ہو سکتے ہیں بھائی بھائی میں اختلاف ہو سکتے ہیں تو پھر دو جگہ علاہدہ بننے والے میاں اور بیوی کے اندر اختلاف کا ہونا اختلاف رائے کا ہونا کسی مسئلہ میں اختلاف کا ہو جانا بہت ممکن ہے اس کا انکان نہیں کیا جا سکتا اگر آپ دیکھیں تو صحابہ اکرام کی زندگیوں میں بھی اس کا طور و طریق ملتا ہے اور تابعین کی زندگیوں میں بھی ملتا ہے اور تابعین کی زندگیوں میں بھی ملتا ہے اور اس کے علاوہ قابرین کی زندگی میں بھی ملتا ہے حضرت ابو محمد بختری رحمت اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے بہت برے ولی ایک کامل گزرے ہیں آتوی زدی کے اندر ان کے باب میں لکھا ہے کہ ان کا مرید جو ہیں وہ ان کے گھر پہنچا تو ان کی بیوی پر ہی بد اخلاق اور بد تمیز اور بد زبان تو مرید نے جا کر سلام کر کے پوچھا کہ شیغ کا آئے تو کہا تیرا شیغ مرا ہوا ہوگا جنگل کی طرف جا وہاں تم نے نہ معلوم اس کو کیا گھورے پر بٹھا رکھا ہے اور کیا اس کی تعریف کر رہے ہیں میں جانتی ہوں وہ نالہ ایک ہے وہ فلا ہے وہ فلا ہے مرید کو برا غصہ آیا لیکن بہرحال وہ خاموش رہا اور پھر جنگل کی طرف گیا تو دیکھا کہ حضرت ابو محمد بختری رحمت اللہ علیہ شیر پر سوار ہو کر کے آ رہے ہیں اور جو ہیں لکریوں کی گتری اس کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور حضرت اس کو لے کر کے چر رہے ہیں اور مرید پہنچا اور مرید کے چہرے کو دیکھ کر شیغ باب گئے تو کہا گھر جا کر آئے ہو کہا جی کہا کوئی بات بھی سنی کہا جی اس طرح کے باتیں آپ سے متعلق سنائی فرمایا اسی کے سبر کے نتیجے میں اللہ نے مجھے ولایت عطا فرمائی اسی کے سبر کے نتیجے میں اللہ تعالی نے مجھے ولایت عطا فرمائی ہے تو بہرحال مرد کو چاہیے کہ اپنے عورت کے عیوب کو چھپائیں اور عورت کو چاہیے کہ اپنے مرد کے عیوب کو چھپائیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر اپنے گھر کو جنت بنانا ہے اپنے گھر کو بہترین بنانا ہے تو طریقہ محبت کو اپنانا پڑے گا لرائی جگروں سے گھر جو ہے مکان جو ہے پیار برا نہیں بنتا دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک نبی ہے قلو العزم پیغمبر ہے تمام نبیوں کے سردار ہے امام الاولین والآخرین ہے اوطیت علم الاولین والآخرین آپ کے باپ میں ارشاد فرمایا گیا اور خود آپ کا ارشاد ہے اور بعیست لی اتمم مکارم الاخلاق آپ نے فرمایا اور یہ ساری باتیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہراج کا سفر آپ کے لئے ہوا آپ کے اس مقام بلند اور مقام بالا کے باوجود آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ کہ جہاں آپ اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں آپ کی بیویاں انتہائی عدب آپ کا کر رہی ہے انتہائی عدب دنیا میں ایسا عدب کرنے والی کوئی عورت نہیں ملے گی جو آپ کی بیویوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کیا ہے آپ کی تعظیم کی ہے آپ کا اکرام کیا ہے لیکن اس کے باوجود ناس کے مسئلے نخرے کے مسئلے تمام عدب کے باوجود ایک اس شخصیت کے ساتھ ہو رہے ہیں جو شخصیت کعبہ قوسین کے قریب پہنچ چکی ہے اور مہراج میں پہنچی ہے اور امام الاولین والاخرین ہیں اور وہ امام الاولین والاخرین بھی اپنی بیوی کے ساتھ اسی ناس کے ساتھ مل رہے ہیں یہ ہیں وہ دوستانہ تعلق یہ ہیں وہ محبتانہ تعلق میں آپ کو اس روایت کی طرح بشارہ کروں کہ واقعہ تو لفق میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں پر بہت برا الزام لگا بہت برا یہ حقیقت پر الزام نبوت کا الزام تھا جس پر نبوت کو بدنام کرنے کے مسائل کرے کیے گئے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کو جب اس بات کا پتا چلا اور آپ اپنے گھر تشریف لے گئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان اور جاکت کے مسئلے کی تحقیق کی لمبا واقعہ ہے جس کو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ وغیرہ کابر سارے مزرگوں نے اس کو نقل فرمایا ہے محدثین نے روایت میں ہیں کہ جانے کے بعد خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں شدید بخاری میں مبتلا اور مجھے رات بھر سرمہ لگانے کے برابر بھی نین نہیں آئی یہ لطیب اشارہ تھا کہ ذرہ برابر نین نہیں آئی سرمہ بہت معمولی سے لگایا جاتا ہے کچھ ایام گزرے ادھر حضور پاک ساسم پریشان ہیں میٹنگ پہ میٹنگ بلائی جا رہی ہے اور اس کے بعد صدیق اکبر کے مکان تشریب لائے اور فرمایا عائشہ کا آئے اور پھر عزتہ عائشہ سے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ عائشہ اگر یہ بات تُس سے ہوئی ہے تو تُو قبول کر لے اللہ معاف کرے گا اور اگر تُس سے نہیں ہوئی ہے تو من اللہ تعالیٰ تیرا کوئی راستہ نکالے گا اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اپنے ابباجی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جواب دیجئے صدیق نے فرمایا میں کیا جواب دوں امی سے کہا آپ جواب دیجئے کہا میں کیا جواب دوں عائشہ فرماتی ہے میں صغیر اس سن میں چھوٹی سی تھی بہت قرآن پری ہوئی بھی نہیں تھی میں نے جواب دیا کہ آپ اپنے دل میں ایک بات بٹھا چکے ہیں جب کوئی بات بہت چلتی ہے تو دل میں ایک احتمال سا پیدا ہو جاتا ہے یہ دستور ہے اگرچہ اللہ کے حبیب پاکسی آسف اس بات کے قائل نہیں ہو گئے تھے کہ عائشہ نے یہ کام کیا ہے لیکن کسرتِ کلام اور بہت زیادہ باتوں کے چلنے کی وجہ سے ایک احتمال سا دل پر ہو سکتا ہے تو عائشہ فرماتی ہے کہ آپ اپنے دل پر ایک بات بٹھا چکے ہیں اب اگر میں ہاں کہتی ہوں تو مسئلہ غلط ہے کہ میں نے نہیں کیا اور اگر میں نہ کہتی ہوں تو اس صورت میں آپ کے دل پر ایک بات آ چکی ہے جس لئے میں اس سلسلے میں خاموش ہوں اور میں وہ بات کہہ رہی ہوں جو یاقوب علیہ السلام نے کہی تھی فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُمْ مُسْتَعَانُ وَالَا مَعْدَسَ یہ کہہ کر عزی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئی اور کروت بدل لی اب دیکھئے ناس کے انداز اسی وقت اللہ کے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار شروع ہوئے اور وحی صدیقِ اکبر کے مکان میں وحی شروع ہوئی اور حضرت وحی سے اتھے اور وحی کے آثار ختم ہوئے تو آپ بذکراتے ہوئے اتھے اور آپ کا پہلا جملہ تھا اب شریع عائشہ قَدْ بَرْرَعَقِيَ اللَّهُ عائشہ بشارت حاصل کر اللہ نے تُس کو پاک دامن بتا دیا اور قرآن میں آیات اٹھا لیا حیث عائشہ فرماتی ہے یہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ قرآنِ کریم میں میرے متعلق آیات اترے گی جب آیات تلاوت فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اببہ اور امی نے رضی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ قومی کھری ہو جا اور شکر ادا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کر کہ تیری برات آگئے تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں اِنِّ اللہ احمدو میں ان کا شکر ادا نہیں کروں گی میں تو اُس رب کا شکر ادا کروں گی جنہوں نے میری برات اتارے اب یہ جملہ بزائر ایسا ہے کہ اگر کوئی اور کہہ دے تو شاید اس پر کیا سے کیا فتوہ لگ جائے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ نہیں فرمایا اس لئے کہ آپ جانتے تھے کہ یہ بیوی کے ناس کا انداز ہے یہ ایک نخرے کا انداز ہے جو شوہر کے ساتھ ہوا کرتا ہے کہ میں کیوں شکریہ آپ کا ادا کروں میں تو اللہ کا شکریہ ادا کروں گی آپ تو اس بات کے اوپر کچھ سچ ہی بان گئے تھے اور صاحب شریعت کا یہاں خاموش رہنا قطعن قطعن خلاف شرعہ کا مسئلہ نہیں تھا اس لئے کہ اللہ کے حبیب اگر خلاف شرعہ مسئلہ ہوتا تو کبھی بھی خاموش نہیں رہ سکتے تھے یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خلاف شرعہ بات ہو اور آپ خاموش رہ جائے یہی وجہ ہیں کہ فاطمہ مقضومیہ نے جب چوری کی اور ان کا ہاتھ کاتنے کا وقت آیا اور شفارش کے لئے حضرت عسامہ کو بھیجا گیا اور عسامہ بولے بالے تھے سفارش کے لئے چلے گئے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے مسائل میں شفارش حدود اللہ میں بھی شفارش اور اگلا جملہ جو نبی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نقل کرنے کو جی نہیں چاہتا لیکن کلام رسول ہیں اس لئے ہم اس کو نقل کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ تو فاطمہ مقضومیہ کا مسئلہ ہے اگر میری بیتی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے اور ثابت ہو جائیں تو محمد اپنی بیتی کا ہاتھ بھی کاتے گا میں نے اس روایت کو کیوں پیش کیا میرے بھائی اور بہنوں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کا عالم یہ تھا کہ سفر میں جب نکلتے تھے تو سب سے اخیر میں حضرت فاطمہ کو بلنے جاتے تھے سب سے اخیر میں سب کو پہلے مل لیتے تھے سب سے اخیر میں بیتی فاطمہ کو اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ کو بلنے جاتے تھے اس کی وجہ کیا تھی وہاں سب سے اخیر میں اور واپسی میں سب سے پہلے تاکہ غائب رہنے کی مدد فاطمہ کے ساتھ کم رہے کم مدد غیبوبت کی اببہ کے ساتھ رہے اس لئے سب سے اخیر میں سفر میں نکلتے ہوئے اور واپسی میں سب سے پہلے اور انتہائی پیار فاطمہ تو بزات منی فاطمہ میرے جگل کا تکرا ہے جس نے اس کو ستایا اس نے مجھ کو ستایا اور ویسے بھی نبی علیہ السلام تو وہ سلام کو اپنی بیتیوں سے بڑا پیار تھا خصوصاً فاطمہ تو ظاہرہ اپنی چھوٹی بیتی بھی تھا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انتہائی محبت کے باوجود اصول شرعہ پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ بھی اگر چھوڑی کرے گی تو میں اس کا بھی ہاتھ کات دوں گا معلوم ہوتا ہے کہ محبت میں خلاف شرعہ بات کو صاحب شریعت برداشت کر ہی نہیں سکتے ہیں جب بیتی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو آئیشہ کا یہ ناز اور نخرے خلاف شرعہ ہوتے تو نبی برداشت کیسا کرتے ہیں امت کو اس بات کی تعلیم کہ اگرچہ یہ تابع ضرور ہے لیکن یہ وہ تابع نہیں ہے جو ایک باندھی اور ایک نوکرانی کا مسئلہ ہوا کرتا ہے جس پر تمہارا آمیرانہ تسلط چلتا ہے اور تم حاکم بن کر کے رہتے ہو نہیں تم دونوں کے دونوں جو ہیں دوست ہو محبوب ہو ایک دوسرے کے دل میں محبت ہو اور محبت کے ساتھ زندگی گزارو اور اس کے ناز اور نخرے برداشت کرو اس کے ساری باتوں کو برداشت کرو اور اس کے تقاضوں کو پورا کرو اس کی کفالت کرو اس کے نان نفکے کو ادا کرو اور میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں یہ ساری باتیں اپنی جگہ کہ اس کے ناز اور نخرے برداشت کیے جائیں کفالت برداشت کی جائیں ساری باتیں برداشت کر لی جائیں لیکن ایک مسئلہ ایسا بھی آ گیا کہ عزواتِ متحرات نے جب سال بھر کا خرچہ مانگا جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں سال بھر کا خرچہ چاہیے اور فتوحات کا زمانہ آ گیا تھا تو اللہ کے نبی ناراض ہو گئے اور ایک مہینے تک اپنی بیویوں سے قطع تعلق کر لیا ایک مہینے تک اور چلے گئے ایک دوسرے مکام اور مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری اِن کن تُنَّ تُرِتْنَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا وَزِينَتَهَا فَتْعَالَيْن اُمَتِّعْكُنَّ وَوْسَرِّحْكُنَّ صَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن کن تُنَّ تُرِتْنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْدَّارِ الْآخِرَى عَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ بِنْكُنَّ عَجْرَ نَعْظِيمًا میری بیویو اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دنیا دے دو خوشی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ تمہیں علاہدہ کر دو وَوْسَرْ رِحْكُنَّ صَرَاحًا جَمِيلًا اچھی طرح لیکن اگر تم اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو تو پھر میرے ساتھ فکر و فاقہ برداش کر وَإِن کن تُنَّ تُرِتْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ تو پھر دنیا میں کچھ نہیں آپ کو اس آیت کو لا کر کے اس واقعے کو لا کر کے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اللہ کے حبیب ان آیات کو لے کر سب سے پہلے آئیشہ کے پاس آئے اور فرمایا آئیشہ لا تاجلی جلی نہ کرنا میں جو آیات پر رہا ہوں اللہ کا حکم ماباب سے مشورہ کرنا حضرت کے دل میں یہ تھا کہ یہ اجلت میں اگر یوں کہہ دے کہ اچھا میں دنیا چاہتی ہوں تو آیت کے مطابق مجھے اس کو طلاق دینا پڑے گا حضرت نہیں جاتے تھے کہ طلاق دے فرمایا کیا مسئلہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے تو فرمایا ماباب کے مشورے کی کیا ضرورت میں تو آپ ہی کو چاہتی ہوں اور جو آپ کا جواب تھا وہ تمام ازواز کا جواب تھا ساری بیویوں کا یہی جواب تھا یہاں میں آپ کے دلوں کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے ان دونوں واقعوں کو پیش کر کے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب عورتوں نے دنیا کو مانگا تو حضرت ناراض ہو گئے اور وہاں ناز اور نقرے کا انداز اختیار کیا تو حضرت نے اس پر کچھ نہیں کہا کاموش رہے بلکہ ان کے ناز اور نقرے کو برداشت کر لیا آج ہمارا حال یہ ہے کہ اس سے الٹا مسئلہ ہو گیا کہ جب وہ اسراف کر رہی ہے وہ فضل کرچی کر رہی ہے وہ دنیا کے غلط مطالبات رکھ رہی ہے اس پر تو ہم خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے پچاس لے جاؤ سو لے جاؤ دو سو لے جاؤ ہزار لے جاؤ ارے پچاس ہزار لے جاؤ لے جاؤ تمہارے لیے تو ہیں جہاں دنیا کا مسئلہ اسراف کا ہے وہاں تو ہم خوش ہو رہے ہیں اور جہاں ناز نقرے کے مزلے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم مو چرا کر کے بیٹھ جاتے ہیں جو سراسر مجاز شریعت کے خلاف ہیں مجاز نبوت کے خلاف ہیں اس کے اسراف کو برداشت نہیں کیا جائے گا اس کے فضل کرچی کو برداشت نہیں عورتوں کو بھی چاہیے کہ اسراف اور فضل کرچی سے اپنے آپ کو اپنے شوہر کے مال کو پامال کرنے سے بچائے سورہ تحریم میں اس وقت موقع نہیں ہے ورنہ میں سورہ تحریم کی مفصل تفسیر کرتا لیکن پھر اگر اس کی تفسیر کرنے لگوں گا تو بہت طویل مضمون ہے جس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہاں آپ روزانہ بعد العصر شہد کا شربت پیا کرتے تھے اور یہ جو ازواد متحرات میں بحیثیت سوکن دو جماعتیں تھی ایک زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت تھی اور ایک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت تھی اور ایک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت میں حضرت سود آتی حضرت عبس آتی اور زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیر آتی ظاہر سے بات ہے کہ یہ شوکنوں کا مسئلہ تھوڑا بہت ہوا کرتا ہے لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ اس طرح کے مسائل سے ان کی ولایت پر کوئی فرق نہیں پڑھا ان کی ولایت مسلم ان کی صحابیت مسلم ان کا مقام مسلم ان کے پاؤں کی راکھ مل جائے ہم اپنے آنکھوں کا سرمہ بنا لیں وہ ہماری مائیں ہیں وہ ام المؤمنین ہیں وہ ساری امت کی ماں ہیں ان کی ولایت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کی تقوی اور تحارت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کی زندگی کا رونا ساری زندگیوں کے آنسو ملال و آئیشہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کے تقوی اور تحارت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے ان کی پاکیزگی کا کون مقابلہ کر سکتا ہے ان کی پاک دامنی کا کون مقابلہ کر سکتا ہے آپ انداز لگائیں ازواد متحارات کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کا اس لیے بہرحال یہ ایک طبیعی چیز ہے طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے اور عمومی طور پر عورتوں میں یہ مسائل ہوا کرتے ہیں کہ جہاں سوکنوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو طبیعی چیز ہے اور یہ طبیعت کی بنیاد بھی لوگ اس کو برا جانتے ہیں میں اس کو برا نہیں جانتا میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں کہ یہ بھی محبت ہی کی بنیاد پر ہے اس لیے کہ ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ جوہر میرا بن کر رہے ہیں تو طلب محبت کی بنیاد پر مسئلہ ہوا کرتا ہے اور کوئی برائی دل کے اندر نہیں ہوا کرتی تو بہرحال یہ دو پارتی آتی ہیں اور ان دو پارتیوں کے اندر اللہ کے حبیب روزانہ ساری بیویوں کے وہاں اثر کے بعد جایا کرتے تھے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں شہد کا شربت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پلاتی تھی اور زینب کا مقام بھی آپ کی پوبی ذات بہن بھی تھی اس کے ساتھ ساتھ زینب وہ عورت ہے جن کا نکاح اللہ نے کروایا تھا وطرن زیدن وطرن زبدنا کہا ام نے نکاح کر دیا زینب سے تو زینب کا نکاح آسمان پر ہوا تھا اسے ہی کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا ولیمہ جو ہے حضرت زینب کا آپ نے فرمایا تھا تو دہرال زینب کے وہاں اثر کے بعد شہد کا شربت پیتے تھے تھوڑی سی ناغواری حضرت عائشہ اور عبشہ کو تھی اس بات پر کہ آپ وہاں شہد کا شربت پیتے ہیں تو ان لوگوں نے آپس میں ایک پلان سا بنایا کہ ہمارے وہاں حضرت آئیں گے تو ہم یوں کہیں گے کہ آپ کے موہ سے کچھ بدبو آ رہی حضرت کو بدبو سے بڑی نفرت تھی حضرت بدبو کو نہیں چاہتے تھے اور ویسے بھی بدبو سے نفرت ہونی چاہیے بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو گنڈا سندہ رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ولایت ساری اسی میں آ گئے یہ ولایت نہیں ہے مجھے یاد آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عورت تواف کر رہی تھی اور انتہائی گنڈی اس کے قبر ایسے گنڈے تھے جس سے بدبو آ رہی تھی انتہائی درجہ بدبو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ لا توزی تواف کرنے والوں کو تکلیف نہ پہنچا وقع دیف ہی بیٹی جا تیرے گھر پہ بیٹھ اس نے امیر المؤمنین کا حکم مانا اور اسی وقت چلی گئی اس کے کچھ سال کے بعد پھر واپس آئی اتنے میں ایک آدمی ملا اس نے یوں کہا کہ اچھا ہوا اب آپ کو جتنے تواف کرنا ہے آپ کر سکتی ہے اس لئے کہ عمر کی موت ہو گئی تو اب آپ کو روکنے والا کوئی نہیں کہا اچھا عمر کی موت ہو گئی تب تو میں ابھی واپس جا رہی کہا میں اس لئے نہیں آئی تھی کہ عمر کا پتہ مجھے ہے موت کا اور میں اب جتنے چاہے تواف کروں میں تو اس لئے آئی تھی کہ میں ساب ستری ہو کر آئی اب عمر سے عزاجت لوں کہ میں تواف کر سکتی ہوں اس لئے میں آئی تھی لیکن جب عمر کا انتقال ہوا تو وہ جب اپنی حیاتی میں مجھے گھر میں بیٹھنے کو کہہ کر گئے ہیں تو اب زندگی پر میں گھر میں بیٹھوں یہ شریعت کی اتباع کا مجاز تھا اس زمانے میں یہ اتباع کا مجاز تھا اس زمانے میں آج ہمارے اندر صرف سننے کا مجاز تو ہے اتباع کا مجاز نہیں ہے امی عیمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام میری مائے آپ نے سنا ہوگا نبی علیہ الصلاة والسلام کی والدہ کی جو باندھی تھی امی عیمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب مدینہ شریف سے مکہ شریف حضرت تشریف لا رہے تھے اپنی والدہ کے ساتھ تو راستے میں مقام ابوہ پر جب انتقال ہو گیا آمینا آپ کی والدہ کا تو اس موقع پر نبی علیہ الصلاة والسلام جن کے ساتھ مقت المقرمہ تشریف لائے ہیں وہ امی عیمنی ہے اور امی عیمن آپ کے حاضنہ بھی دودھ پلانے والی ماں بھی اور آپ کی بری خدمت کی اور اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے ان کی بری رعایت فرمائی بہت رعایت فرمائی مدینہ جب اللہ کے نبی تشریف لے آئے حضرت کر کے اور حضرت کے بعد امی عیمن بھی جب آگئی تو بغاری شریف میں ہے کہ حضرت انسار نے جو خجور کے درخت دیئے تھے تو امی عیمن کو بھی کچھ درخت دیئے لیکن جب بنو نظیر کے باغات آئے اور اس کے علاوہ اور جو باغات آئے تو نبی علیہ الصلاة والسلام نے مہاجرین سے فرمایا کہ انسار کے درختوں کو واپس کرو اور میں تم کو اب اس میں سے درخت دیتا ہوں تو حضرت انسار رضی اللہ عنہ کو امی عیمن کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ امی عیمن سے بھی کہو امی سے کہ وہ درخت دے دیں میں تم کو دوسرے درخت دیتا ہوں امی عیمن غصے میں آگے اور فرمایا میں نہیں دوں گی اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک کے برلے میں دو دوں گا آپ دے دو راضی نہیں ہوئی تین دوں گا چار دوں گا حضرت براتے براتے دس تک لے گئے اور فرمایا آپ ایک درخت دو دیں گی تو میں تمہیں دس درخت دوں گا تب جا کر کہ امی عیمن غازی ہوئی نبی علیہ الصلاة والسلام نے اپنے اس سے میں آنے والے درختوں کو دے دی اتنی رعایت فرمائی اتنی رعایت فرمائی وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح چاہا کرتے تھے امی عیمن کے پاس جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اور صدیق اکبر کا جملہ البدایہ و نہایہ میں نقل کیا گیا ہے کہ ہم اس لیے بار بار آتے ہیں کہ اپنے بروں اور اپنے دوستوں کے اپنے والد اور اپنے بروں کے تعلق والوں کے ساتھ بیسائی معاملہ کرنا چاہیے اس لیے ہم آتے ہیں اور جب جب ابو بکر اور عمر جاتے تھے تو امی عیمن بہت روتی تھی تو ایک مرد ابا حضرت ابو بکر اور عمر نے فرمایا کیا تم وفاتِ رسول پر رو رہی ہو تو فرمایا وفاتِ رسول پر میں کیوں رہوں وہ تو ان مجاہدانہ زندگی کو چھوڑ کر آرام کی زندگی میں تجریف لے گئے اب ان کے لئے راہتِ آرام ہیں بھلا آرام کی زندگی پر میں کیوں رہوں لیکن مجھے رونا اس کے اوپر آرہا ہے کہ انسان قرآن کے نزول سے معلوم ہو گیا اب وہ وحی نہیں آئے گی اب وہ قرآن نہیں آئے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کرتا ہے مجھے اس پر رونا آتا ہے وہ برقات اب کہاں رہیں گے جو وحی کے ذریعے سے ہوا کرتا ہے تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی سے ہم یوں کہیں گے کہ آپ کے موہ سے بدبو آ رہی ہے تو حضرت شہد کا شربت پینا چھوڑ دیں گے آئے اور اسی طرح جو پلان بناتا ہے اسی طرح کی بات کہی اور حضرت نے شہد کا شربت چھوڑ دیا کہ میں آج سے شہد نہیں پیوں گا یہ نہیں فرمایا تھا اللہ کی قسم نہیں پیوں گا شہد نہیں پیوں گا اب یہاں دیکھیں قرآن کریم جن الفاظ کو بور رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے لِمَتُحَرِّمُ مَا حَلَّ اللَّهُ لَكْ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ اَزْوَادِ ہاں باز روایتوں میں بللہ کا لفظ بھی آگیا لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے مجھے جو یہ عرض کرنا ہے تَبْتَغِي مَرْضَاتَ اَزْوَادِ آپ نے اپنی عورتوں کی رضا مندی کے خاطر اللہ کے حلال کردہ شہد کو اپنے لئے حرام کیا اور کہا کہ میں نہیں پیوں گا حالانکہ آپ کو تو اللہ کو مت نظر رکھنا چاہیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورت کی رضا ایسی نہیں مانی جائے گی جس میں اللہ ناراض ہو جائے گا میں جو بات اس واقعے سے سمجھانا چاہتا ہوں عورت کی ایسی باتوں کو نہیں مانا جائے گا جس میں ہمارا اللہ ناراض ہو جائے لَا تَعَتَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ جس میں خالق ناراض ہوتا ہو مخلوق کے ایسی اتباہ نہیں کی جائے گی عورت کہہ رہی ہے میں نماز نہ پرو اس پر آپ خوش نہ ہو عورت کہہ رہی ہے میں پردہ نہ کروں اس پر آپ خوش نہ ہو عورت کہہ رہی ہے میں فلاں گناہ کا کام کروں تیلیویز اندے کو اس پر آپ خوش نہ ہو یہ خوشی کی چیز نہیں ہے آپ اس کو تو خوش کر رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں تو ایک طرف عورتوں کے حقوق مردوں کو کہا گیا کہ آپ اس کی کفالت کریں اس کی ضرورت کو پورا کریں اس کے نازنکروں کو برداشت کریں اور جو ہیں اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں یہ ساری باتیں مردوں کو کہی گئے وہیں پر عورتوں کو بھی کہا گیا اور عورتوں کو یہ کہا دیا کہ اپنے شوہر کی اتعاد فرمابرداری اس کے حقوق کی رعایت اس کے خدمت اس کی اولاد کی ضرورتوں کو پورا کرنا روایتوں میں صاف طور پر ہے کہ مرد نے اگر اپنی بیوی کو اپنے طبعی تقاضے کے لئے بلایا اور بیوی کو کوئی شریعی یا طبعی معنی نہیں تھا نہ شریعی مانے تھا اور نہ طبعی یعنی کوئی بیماری تھی اور اس کے باوجود شوہر کو ناراض کیا تو روایت میں ہیں کہ رات بھر فرشتے اس عورت پر لانت کرتے رہتے ہیں جب تک شوہر راضی نہ ہو جائے اور مصنف عبد الرزاق کی روایت مجھے اس کی سنت پر پہلے تھوڑا سا اشکال تھا لیکن الحمدللہ جب میں نے اس کی سنت کو دیکھا تو الحمدللہ آج مجھے اتمنان ہوا آج ہی کہ ایک باپ اپنی بیتی کو لے کر آئے اور آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ اللہ کے حبیب میری اس بیتی کو میں کہہ رہا ہوں کہ تو نکاح کر لیں تو یہ نکاح کرنے کے لئے دیار نہیں تو بیتی اللہ کے حبیب سے پوچھ رہی ہے کہ اللہ کے حبیب یہ بتائیے کہ میرے جوہر کے مجھ پر حق کیا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے شوہر کے بدن پر فورے نکل آئے اور وہ پک جائیں اور اس میں سے پیپ نکلے اور تو اپنی زبان سے چاہت چاہت کر اس کو صاف کر دے تو بھی تیرے شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا یہ عورت کو کہا گیا عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو بھی محبت دے پیار دے دوستانہ تعلق رکھے محبتانہ تعلق رکھے اور اپنا شوہر اگر کوئی دین کے خلاف کام کر رہا ہے تو پھر عورت کو بھی چاہیے کہ لا تعط لمخلوق فی معصیت الخالق جس میں اللہ ناراض ہوتا ہو اپنے شوہر کو ایسے کام نہ کر لیتے روایتوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے حمالی کا کام کرتے تھے باربرداری کا کام کرتے تھے نکلے ہیں کام سے شام ہو گئی روزی روتی نہیں ملی شام کو گھر آئے بھوکے تھے تھکے ہوئے تھے بیوی سے کہا کھانا کچھ ہے تو بیوی نے کہا کچھ نہیں ہے میں تو خود انتظار میں تھی کہ آپ کچھ لے کر آگئے بھوکے سو گئے دوسرے دن پھر نکلے شام تک ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ملتا ہے آپ جائیے یہاں راستوں پر بہت سی مرتبہ بہت سارے کام کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں صبح سے شام تک کوئی مہمار ہے کوئی کڑیا ہے کوئی کلر کرنے والا ہے دن بھر کھرا رہتا ہے لیکن اس کو کوئی کام نہیں ملتا ہوتا ہے ایسا دوسرے دن بھی کوئی کام نہیں ملا دوسری رات بھی دونو بھوکے سو گئے تیسرے دن شوہر جب نکل رہے تھے دو راتیں اور دو دن گزر گئے نکل رہے تھے تو بیوی دروازے تک گئی دعا دی یہ سنت ہے کہ دروازے تک جائیں اور دعا دے کر روانہ کریں اور سلام کر کے روانہ کریں شوہر کو روانہ کیا اور پھر فرمایا دیکھو میری ایک بات سنو دو دن سے تم بھی بھوکی ہو میں بھی بھوکی ہوں یقینا تمہیں مجھ سے محبت ہے میں محبت پر یہ روایت سنا رہا ہوں تمہیں مجھ سے محبت ہے یاد رکھو تم تو بھوک کو برداشت کر لیتے ہو تم تو تقوی والے ہو تم تو برے ہو لیکن میری محبت کے خاطر آج بھی اگر تمہیں کام نہ ملے پیسہ نہ ملے تو خالی ہاتھ واپس آ جانا آج بھی ان بھوکے سو جائیں گے لیکن میری محبت کے خاطر حرام کا لکمہ لے کر گھر میں نہ آنا یہ ہیں وہ عورت جس کا عورت کہا جاتا ہے اس لیے میری ماںیں میری بہنیں میری بیتیاں میرے بھائیوں میرے بزرگوں گھر گھر جو جنت بنتا ہے وہ محبتوں سے بنتا ہے گھر مکان شاندار بنانے سے گھر جنت نہیں بنتا مکان سوفا سیٹ لگا لینے سے جنت نہیں بن جاتا ایسی لگا لینے سے جنت نہیں بن جاتا شاندار فرنیچروں سے مکان جنت نہیں بنتا مکان جنت بنتا ہے آپ اسی محبت سے آپ اسی پیار سے ایک دوسرے کے حقوق سے بعض لوگ بقول حضرت اقدستان وی رحمت اللہ علیہ وقار میں اتنے حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ بھی مسکرات نہیں ہوتی فرمایا میرے نزدیک وہ وقار نہیں شرارت ہے اسے وقار نہیں کہتی یہ شرارت ہے حسی مزاق اپنی بیوی کے ساتھ روایات میں آپ پڑھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور بھی لگا رہے حضرت عائشہ رضی اللہ اور عورتوں کے ساتھ تو نہیں اس لئے کہ اور عورتوں کے عمرے بڑی تھی یہ بھی میں حل کر دو عشقہ حضرت عائشہ جوان تھی اس لئے دورنے کے اندر آسان تھا اور ایک مرتبہ عائشہ آگے نکل گئے اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور فرمایا تلکا بھی تلکا ہمارے حضرت مولانا تقیی صاحب عثمانی دامت برکاتو اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں آج بڑے سے بڑا شیخ الحدیث بھی اپنی بیوی کا ہاتھ پکر کر راستے پر چلنے کو عیو سمجھتا ہے ہاتھ پکر کے نہیں چلتا اور کہتا ہے لوگ دیکھ رہے کیا کہیں یہ شیخ الحدیث ہو کر ہاتھ پکر کے چلنے فرمایا نبی دور لگا رہے پھر مولانا نے جو تجزیہ فرمایا شیخ الاسلام ہے مولانا نے فرمایا اللہ کے نبی کی نظر میں اللہ کی رضا تھی اور ہماری نظر میں مخلوق کی رضا ہے مخلوق کی رضا نبی نے دور بھی لگائی نبی نے حسیم ازاق بھی فرمائی اپنی بیویوں سے ایک رات حضرت آئی شاہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کو گیارہ عورتوں کا قصہ سناوں اور اللہ کے نبی پورا قصہ سنتے رہے پورا واقعہ سنا اور جب گیاروی عورت نے اپنے شوہر کی اور اپنے خشدامن کی اور اپنے ساس کی اور اپنے بچے کی اور اپنی اپنی باندھی کی اور نوکرانی کی اور سب کی تعریف کی اس کے بعد فرمایا کہ میرے شوہر نے مجھ کو طلاق دے دی اور اس کے بعد میرا دوسرا نکاح ہوا دوسرا شوہر بھی مجھے بڑا اچھا ملا لیکن دوسرے نے جتنا مجھے دیا وہ پہلے شوہر کے چھوتی سے برطن میں بھی نہیں آسکتا ہے گویا وہ پہلے شوہر کو یاد کر رہی تھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آئیشہ کے اس پورے واقعے کو سننے کے بعد یہوں فرماتے آئیشہ میں بھی تیرے لئے ایسائی ہوں جیسے وہ گیاروہ تھا لیکن اس نے طلاق دی تھی میں تجھے طلاق نہیں دوں گا کتنے پیار سے بات کر رہے ہیں اور یہ واقعہ کب بیان کر رہی ہے حضرت آئیشہ رات میں ان کی باری میں بیان فرما رہی ہے ظاہر سے باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام تبلیغ سے آئے ہیں دین کی باتوں سے تھکے ماندے آئے ہوئے ہیں عشاء کی نماز پر کر کے آئے ہیں یہ وہ شخصیت ہے جو ابھی کچھ وقت کے بعد مسلح پر گھری ہونے والی ہے اور اتنا لمبا سسدہ کرنے والی ہے کہ سوائے اللہ کے ان کے سامنے کوئی نہیں ہوگا اور اللہ کے حضور میں ہوں گے جس کے سبحان ربی العظیم اتنی لمبی اور سبحان ربی العالی اتنا لمبا اور جس کا قرآن اتنا لمبا اور تحجد اتنی لمبی کہ جس کی نماز میں حرکت تک نہیں ہوگی جو ابھی کچھ وقت میں ایک مسلح پر کھڑا ہونے والا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کس پیار اور محبت سے باتیں کر لائے بلکہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کہنے لگی اللہ کے حبیب فاق صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اپنے اتنیوں کو لے کر نکلے جنگل کے اندر چرانے کے لیے اور ایک درخت ایسا ہے جس کے اوپر سارے لوگوں نے اپنے اتنیاں چرائی ہے اور ایک درخت ایسا ہے جس پر کسی نے اپنی اتنی کو نہیں چرائیا تو آپ اپنی اتنی کے لیے کون سا درخت پسند فرماؤں گی حضرت نے فرمایا میں اس درخت کو پسند کروں گا جس پر کسی نے اپنی اتنی نہیں چرائی اس سے چارہ نہیں گرائیا ہے تو حضرت عائشہ مسکرا کر کہنے لگی میں ہی تو ہوں اس لئے کہ آپ کی ساری بیویاں تو اور شہروں سے ہو کر کے آئی ہے میں ایک اکیلی کواری ہوں کہ جو کسی سے ہو کر کے نہیں آئی بس کواری ہی آپ کے نکاح کے اندر آئی اور حضرت مسکرا رہے ان کی بات پر آپ نے یہ نہیں فرمایا لا حول ولا قوت اللہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نبوت کے سامنے کیا بات کر رہی ہے میں امام الانبیاء ہوں میرے سامنے تو کیا بات کر رہی ہے یہ نہیں فرمایا آپ نے مسکرا کر کے ان کی بات کو سنا یہ ایک محبت کا انداز ہوا کرتا ایک شہر کی طرف سے ایک بیوی کی طرف سے جو آپس میں محبت کے ساتھ دوستان تعلق کے ساتھ اور آپسی پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزرتی ہے اور اسی سے مکان جو ہیں جنت بنتا ہے فرنیچروں سے اور ایسی سے اور شاندار کمروں سے اور صوفہ سیٹ سے اور ان چیزوں سے مکان جنت نہیں بنتا مکان جنت بنتا ہے آپسی پیار سے محبت سے ایک دوسرے کو درغزر کرنے سے ایک دوسرے کو معاف کرنے سے جب یہ ساری باتیں گھروں کے اندر ہوا کرتی ہے تو پھر ایند پر سر رکھ کر بھی نین آ جاتی ہے اور چتائی پر بھی نین آ جاتی ہے اور اس میں بھی گھر ہمیں جنت لگتا ہے اور شاندار مکان ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود حال یہ ہوتا ہے کہ لرائی جگرے ہیں آپسی فساد ہیں اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کا مسئلہ نہیں محبت کا مسئلہ نہیں تو اس صورت پہ شوہر سوچتا ہے گھر سے کب نکل جاؤں اور بیوی سوچتی ہے شوہر گھر سے کب چلا جائیں اس کی بنیاد گھر کو اگر جنت بنانا ہے تو تعلیمات نبوی اللہ صاحبیہ السلام کی مبارک زندگی کو ہمیں اپنانا پڑے گا حدود شرعہ میں رہ کر آخری بات جو میں نکل کر رہا ہوں شریعت کے دائرے میں رہ کر شریعت کے حدود میں رہ کر ایک بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی مکمل خدمت کرے اور ایک شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو شریعت کے حدود میں رہ کر پیار دے اور محبت دے حدود شرعہ میں رہ کر حدود شرعہ سے باہر نہیں آجائے گا جہاں بیویوں کی خوش آمد کو اللہ نے پسنی فرمایا اس لیے حدود شرعہ میں رہ کر شریعت کے دائرے میں رہ کر آپس میں پیار اور محبت بلکل جائز ہیں تمام مرد و زن جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سب ہی میان بیوی کے درمیان خوب خوب زوزین میں محبت عطا فرمائیں پیار عطا فرمائیں سب کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں رب تعالیٰ دلشانو سب کے گھروں کو محبتوں سے الفتوں سے پیار سے بھر دیں رب تعالیٰ دلشانو جن کی گھروں میں جھگرے ہیں کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے جھگروں کو دور فرمائیں اور ایک دوسرے کے سامنے ذرا سے چھکنے کی کوشش کرنا چاہیے کبھی شوہر کا پارا چرا ہوا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ ذرا سے چھک جائیں اور کبھی بیوی کا پارا چرا ہوا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ ذرا سے جھک جائیں مسائل جھکنے سے حل ہوتے ہیں اگر بہت زیادہ آپس میں تقراؤ ہوتا ہی رہا تو فی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم سیدھی کرنے جاؤ گے تو توٹ جائے گی یہ حدی سے یہ پسلے سے بنی ہوئی چیز ہے جو توٹ جائے گی مطلب طلاق ہو جائے گی اس لئے جھکاؤ کا مسئلہ اختیار کرنا چاہیے کبھی بیوی جھک جائے خاموش ہو جائے اور کبھی شوہر جھک جائیں مجھے ایک لطیفہ ایک یاد آگیا حضرت تانوی نبول اللہ عمر قدعو نے لکھا ہے فرمایا کہ ایک عورت جو ہیں کسی کسی تعویز والے کے پاس چلی گئے کسی پیر کے پاس چلی گئے اور یوں کہا کہ میرے شوہر کے ساتھ میرا بڑا جھگرا رہتا ہے اور ہر وقت جھگرنے کے مسائل ہی رہتے کوئی تعویز دے دی گیا تاکہ یہ گھر کے جھگرے بن ہو جائے تو پیر صاحب نے ایک تعویز دی اور یوں کہا کہ جب جب جھگرا شروع ہو جائے تو اس تعویز کو آپ اپنے موں میں رکھ لیا کریں اب جب جھگرا شروع ہو رہا ہے تو وہ اپنے موں میں رکھ رہی ہے ظاہر سی باتیں اور کہا تعویز گرنے نہ پائیں اس بات کا خیار رہے کہ تعویز گرنے نہ پائیں موں سے بس وہ موں میں تعویز رکھ لیتی تھی جس کے وجہ سے وہ بول ہی نہیں پاتی تھی ندیجہ یہ ہوتا تھا کہ شوہر بول کر کے تھک جاتا تھا اور باہر چلا جاتا تھا اور بیوی کی طرف سے بولنا ہی نہ ہوا چند دن گزرے کے شوہر نے دیکھ لیا کہ میری بیوی تو بالکل خاموش ہے تو مجھے بھی اسی طرح کا اس کے ساتھ طریقہ اختیار کرنا چاہئے انتہائی محبت پیدا ہو گئے تو پیر صاحب کے پاس آئی اور کہن لگی حضرت بڑی عجیب و غریب تعویز تھی کہ شوہر میرے تابع ہو گیا تو برمایا کہ شوہر تابع تیری خاموشی کی وجہ سے ہوا ہے تو اصل میں جھکاؤ کا مسئلہ ہونا چاہئے کہ اگر کبھی شوہر کا پارہ ہو تو بیوی جھک جائیں اور بیوی کا پارہ تیز ہو تو شوہر جھک جائیں اگر کسی ایک کا جھکاؤ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی جھگرا بہت جلد رفع ہو جائے گا ہر ایک کے گھر کو جنک کا نہونہ بنائیں آپ اس میں محبت عطا فرمائیں اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ اموات ہوئی ہے اور جس پر بہت ہی افسوس اور غم ہیں ہمیں سب سے پہلے تو ہمارے حضرت پولانا احمد لاج صاحب دامت برکاتوں والعالیہ خود بھی بیمار ہیں اللہ تعالی آپ کو شفائے دائم اور مستمر راتہ فرمائیں آفیتتا فرمائیں صحتتا فرمائیں امت کا بہت بڑا سرمایہ ہے امت کا بہت بڑا سرمایہ ہے آپ کے اہلیہ محترمہ کا کل رات انتقال ہو گیا ظاہر سی بات ہے کہ اپنے جورو کا دنیا سے رخصت ہونا یہ انتہائی صدمہ ہوا کرتا ہے ایک شوہر کے لئے یقیناً یہ صدمی کی بات ہوا کرتی ہے خدیجت رکبرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور فرمو طالب کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے اس سال کو عام الحزن کہا گموں کا سال تو بیوی کے انتقال پر یقیناً صدمہ ہوتا ہے حضرت کی اہلیہ محترمہ کا کر رات انتقال ہوا اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مقفلت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کی قبر کو جنگ کا باغیشہ بنائے ان کے سیعات کو معاف فرمائے ان کے حسنات کو قبول فرمائے علی اللیین میں اللہ انہیں جگہ عطا فرمائے اور حضرت مولانا کو اور ان کے سارے پسمانددہ کو سبر جمیل عطا فرمائے ہم سب حضرت کے گم میں شریک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سبر جمیل عطا فرمائے اور بہرحال صدمہ ہوتا ہے لیکن اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہے اور وہی لے لیتا ہے تو تمام چیز کا ایک وقت مقرر ہے اسی طرح کل ہی حضرت مولانا وسیم صاحب دامت برقاتہم العالیہ جو دارد علوم گنگو رشیدی جو حضرت مولانا رشید احمد گنگو ہی نواراللہ مرکدہو کی طرف منصوب مدرسہ ہے وہاں کے شیخ الحدیث تھے اس آجیس کے ان سے روابط رہے تعلقات رہے بہت ہی متوازے شخصیت ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب دامت برقاتہم العالیہ کی خصوصی شاگردوں میں سے تھے اور قریباً چالیس سال آپ نے تدریسی خدمات انجاب انتہائی متوازے اور برسوں سے بخاری شریف پر آ رہے تھے اور توازو کا پیکر تھے کل قریباً ارسد سال کے عمر آپ کی ہوئی ہوگی اور حضرت بھی اللہ کے پیارے ہمیں اللہ تعالی آپ کی دینی خدمات کو قبول فرمائے آپ کے شاگردوں کو جو علوم پہنچا ہے اللہ تعالی آپ کے لئے اس کو عیسالِ ثواب کا ذریعہ بنا دے اور حق تعالی آپ کی سیعات کو معاف فرمائے حسنات کو قبول فرمائے اور اللہ عالی اللہین میں آپ کو بھی جگہ عطا فرمائے اسی طرح بمبئی کے اندر چلنے والا مدرسہ فائن ٹچ جس کے شیخ الحدیث مولانا حبز الرحمن صاحب کاکوسی جو بالکل جوان تھے پچپن سال کی عمر تھی شب برات میں تو آپ نے بیان فرمایا اور پھر اس کے بعد اللہ کی پیارے ہو گئے ہیں حق تعالی دلشان ہو آپ کی بھی بال بال مغفرت فرمائے عالی اللہین میں آپ کو جگہ عطا فرمائے اور عبدالدلشان ہو آپ کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائیں اور آج ایک اندوہناک اور گمناک خبر صبح صبح میسر ہوئی کہ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب فلاہی سم المظاہری جو حضرت مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے چھوتے بھائی ہیں اور حضرت مولانا غلام محمد صاحب مستانوی خادم القرآن والمساجد کے نسبتی بھائی اور صالح لگتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ مولانا غلام صاحب کے حضرت کے ایک رائٹ ہینڈ تھے ایک دست بازو تھے تعمیر مساجد ہو یا مسابقات القرآن ہو یا اور کوئی جلسہ ہو مولانا کا صرف ایمہ اور اشارہ ہوتا تھا اور آپ آنن فانن پہنچاتے تھے جہاں تدریسی صلاحیت آپ میں انتہائی درجہ تھی وہاں انتظامی صلاحیتیں بھی آپ میں انتہائی درجہ نظم و نسق جلسے کو چلانا اور مسابقات القرآن کو اچھی ترتیب کے ساتھ پورے ہندوستان میں چلانا یہ ایک آپ کی خوبی تھی قرآن کریم کے اصول اور قرآن کریم کے سوالات پر مرتب کتاب بھی آپ کی اس کے علاوہ بھی آپ نے ایک دو کتاب تصریف فرمائی حضرت مولانا کے لئے بہت بڑا کھلا ہو گیا ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت مولانا غلام محمد سامستانی دامت برکاتہم کا جو ایک بازو تھا وہ کٹ گیا جو آپ کے ہی ماہ پر رات دن دورنے والا تھا جو جامعہ اشاعت العلوم کا استاذ الحدیث تھا بہت مختصر علالت دو دن قبل طبیعت خراب ہوئی اور کل یہیں خرور ویل کیر ہسپیٹل میں آپ کو ایڈمیٹ کیا گیا اور مختصر علالت کے بعد آج صبح آنٹھ بجے کے قریب آپ نے اپنی جان جان آفری کے حوالے کر دی رحمت اللہ رحمت اللہ سے آئے اللہ تعالی آپ کا نعم البدل حضرت مولانا کو عطا فرمائیں یقیناً حضرت مفتی صاحب کا اپنا ایک مستقل صدمہ تھا وہیں پر ساتھ ساتھ آپ کے چھوتے بھائی کا دنیا سے چلا جانا یہ ایک اور بہت بڑا صدمہ ہے اللہ تعالی آپ کے آل اولاد کو آپ کے جمیع پسمان دگا کو آپ کے بھائیوں کو خصوصاً حضرت مولانا غلام صاحب دامد برقاتوں کو صبر جمیل عطا فرمائیں یقیناً جانے والے جب جاتے ہیں تب ہی ان کی قدریں ہوتی ہیں مجھے خوب یاد ہے ہمارے حضرت سے ہم نے ایک مرتبہ سناتا حضرت شیخ ہیونس صاحب قدسہ سر رہو سے کہ حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ نے مدینہ شریف میں بیٹھ کر کے ایک مرتبہ یوں فرمایا تھا میع آسد اور میع طیب کی قدر کھلو یعنی حضرت مولانا اسعج صاحب مدنی نوراللہ مرکدہ اور حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا میع آسد اور میع طیب کی قدر کھلو ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی تمہیں نہیں ملیں گی ہر جانے والا اپنی جگہ کو چھوڑ کر جاتا ہے اور آئندہ زمانے میں اس طرح کے افراد نہیں بلا کرتے ہیں پھر بہت کم ایسے افراد بیدا ہوتے ہیں اللہ دلشانہ ان تمام مرہومین کی مغفرت فرمائیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائیں ان کے درجات کو بلند فرمائیں اور اعلیلیین میں انہیں جگہ عطا فرمائیں اور ان کے دینی کاموں کو حق تعالی ان کے لئے ثوابِ ذاریہ بنائیں اس لئے کہ جہاں اولادِ صالح ثوابِ ذاریہ ہے جہاں امارت ثوابِ ذاریہ ہے وہی پر علم کی اشاعت کر کے جانا اور شاگردوں کو پیدا کر کے جانا یہ بھی ثوابِ ذاریہ ہے یہ بھی روایت سے ثابت ہے تو ان کے علوم کو اللہ تعالیٰ ان کے لئے ثوابِ ذاریہ بنائیں اور جو بزرگانِ دین اس وقت تو ہمارے موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیں رحمتیں عطا فرمائیں اپنا سایہ ان پر تعدیر قائم رکھیں اور ان کی زندگیوں سے ہم تمام کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اور بہت سارے لوگ جو موجودہ بیماری میں بیمار چر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ فون کے ذریعے سے دعاوں کی درخواست کر رہے ہیں ہمارے مولانا یونس صاحب لاکھی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسبتی بھائی کی بیماری کے سلسلے میں اطلاع کی اور دعا کی درخواست کی ہے ان کے علاوہ بھی بہت سارے احباب نے دعاوں کا کہا ہے اب سب کے نام لینا اس وقت مشکل ہے اللہ سب کو شفائے دائیما مستمر راعتا فرمائیں حق تعالی دلشانہ اس بلا اور وبا سے ہم سب کی بھی افادت فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والاقمت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وصحبہ اجمعین اللہم صلی وسلم دائیما ابدا علا حبیبکا خیر الخلق قل لہیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا داب النار اللہم عیننا لاتکریکا وشکریکا وحسنا عبادتك اللہم اقفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وقبیرنا وذکرنا وولثانا اللہم ملاحییتہو منا فاہیه الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو على الیمان اللہم جل قبورهم روسطا من ریاز الجنہ اللہم القبورهم روسطا من ریاز الجنہ اللہم اقفر لہو ورحمهم وسقینهم في الجنہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے قصوروں سے درغزر فرما ہماری زندگیوں کو اللہ ہمیں ٹھیک کرنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ جانے والے جا رہے ہیں کل کو ہمیں بھی اسی طرح جانا ہے اے اللہ ہمیں اپنے زندگی کو درست کرنے کی توفیق اتا فرما اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کے کوہ گراہ کو آپ کی رحمت کے پہاڑ کے ذریعے سے صاف فرما دے اور آپ کی رحمت کا سمندر چلا کر ہمیں گناہوں سے پاک اور صاف فرما دے اللہ ہمارے زندگیوں کو پاک اور طاہر بنا دے اللہ ان تمام مرغومین کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو نور سے منور فرما ان کی درجات کو بلند فرما اعلی اعلی میں جگہ اتا فرما سیاد سے معفی اتا فرما حسنات کو قبول فرما پسمان دگا کو صبر جمیل اتا فرما اے الہ العالمین جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفای دائم مستبر رہ اتا فرما اے اللہ پوری انسانیت کو اس بلاء اور وباء سے حفاظت فرما اور اس بلاء اور وباء کو دور فرما اور رمضان سے پہلے ہماری مسجدیں کھل جائیں ہم تراوی پڑھنے کے لائق بن جائے اس طرح کا انتظام فرما دیں اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے اللہ آپ کن فرما دیجئے فیقن ہو جائے گا مساجد بھی کھل جائے گی اللہ حرم شریف بھی کھل مسجد نبوی بھی کھل جائے گی اللہ آپ ہمیں نہ دیکھتے ہوئے اپنی ذات کریم اور ذات رحیم اور رحمان کو دیکھتے ہوئے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نفیر ہم روزانہ تجھ سے آجیزی کر رہے ہیں ہمیں خالی ہاتھ واپس نفیر اللہ تو نے ہی تو قرآن میں فرمایا ہے سائل کو نہ جھر کو اللہ جب نے دنیا میں لوگوں کو سائل کو جھرکنے سے منع کیا ہم بھی تو سائل ہیں آپ بھی ہمیں نہ جھر دیجئے اللہ ہمارے دامن کو بھر دیجئے ہمارے دامن کو بھر دیجئے ہمارے دامن کو بھر دیجئے ہماری ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دیجئے ہماری دعاوں کو اپنے فضل و قرب سے قبول فرما لیجئے نسل اللہ اللہ نبی کریم براہ اللہ اللہ